بچوں آپ سب ہی نے یہ آواز تو سنی ہوگی اکثر ہم ایک یا دو دن کے اندر میں یہ آواز سن لیتے ہیں یہ آواز کس کے بچے آپ کی ایک ایمبولنس کے سائرن کی آواز یہ آواز بچوں ہمیں ہانٹ کرتی ہے پچھلے دو سال میں بچوں کبھی بھی اگر ہم ایمبولنس کے آواز سنتے ہیں تو ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے ہم سہم جاتے ہیں کہ بھائیہ کیا ہوا کس کے گھر میں کیا پریشانی آگئے کیونکہ پچھلے دو سال کیا تھے بچے آپ کی کوویڈ کے اندر میں کورونا وائرس کوویڈ وائرس کو یہ آپ نے کیا کر رکھا تھا بچوں ہماری زندگی کو اس نے روک دیا تھا ساری ایکٹیوٹیز کو کیا کر دیا تھا بچوں روک دیا تھا تو یہ ایک بہت ہی مشکل والا سمیں بیتا تھا ہمارے پچھلے دو سال میں ٹھیک ہے تو اگر ہم اس سمیں میں دیکھیں تو آپ کے گھر میں پڑوس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو پرابلم آئی ہوگی ٹھیک ہے آپ اگر اپنی کہیں بھی فیملی میں چیک کریں گے کسی نہ کسی کو کہیں نہ کوئی کوویڈ سے ریلیٹڈ ایشو تو ہوا ہوگا اگر میں اپنی باریں بات کروں تو بچے میں مجھے خود کوویڈ ہوا تھا ٹھیک ہے میں خود کوویڈ پیشنٹ رہا ہوں میں ایک ٹائم پہ ہوسپیٹلائز بھی رہا تھا دیکھیں کافی سیویر کنڈیشن رہی تھی میری تو اس ٹائم پہ کوئی مجھے سپر ہیرو بچانے نہیں آئے تھا جیسے موویز میں دکھاتے ہیں ایوینجرز موویز میں دکھاتے ہیں سپائیڈر موویز میں دکھاتے ہیں سپر موویز میں دکھاتے ہیں دنیا کو بچانے کے لیے کیا آ رہے ہیروز آ رہےں تو بچے آپ کو پتا ہے یہ تو صرف ایک کارٹون لائف کے ہیروز ہے ریل لائف کے ہیرو کون ہوتے ہیں بچے ہمارے ڈاکٹر ڈاکٹرز اس ٹائم پہ بچوں چوبیس گھنٹے کام کیے تھے وہ آل ٹائم لوگوں کی سیوہ میں لگے ہوئے تھے لوگوں کو بچانا ان کا مین ایک مات مقصد تھا اور اسی ٹائم پہ بہت سارے بچوں نے اپنا ایم سیٹ کر لیا تھا کہ مجھے کیا بننا ہے ڈاکٹر بننا ہے تو بچے یہ جو ڈاکٹر ہے یہ جو ڈاکٹر کی جو پوزیشن ہوتے ہیں بچے یہ جو پروفیشن ہے یہ دنیا کا سب سے بڑا نوبل پروفیشن مطلب اس سے اچھا پروفیشن تو دنیا میں کہیں کسی کا ہو ہی نہیں سکتا سب سے زیادہ ریسپیکٹیبل پروفیشن کہیں کئی جگہوں پہ کہا جاتا ہے دے آر کنسیڈرڈ آفٹر گوڈ گوڈ کے بعد کوئی ہے تو وہ کون ہے بچے بھگوان کے بعد کوئی ہے تو وہ کون ہے ڈاکٹر ہی ہوتے ہیں ڈاکٹر نے انگنت لوگوں کی جانے بچاتے ہیں بچے سب سے اچھا سب سے زیادہ نوبل پروفیشن تو بچے ہمارا ہمارے اس پہلے نیٹ کی فیملی کا پورے کے پورے اس چینل کا بچے ایک ماتر مقصد ہے آپ سبھی کو ڈاکٹر بنانا آپ سب نے بچوں اپنی ننی منی آنکھوں سے ایک سپنا دیکھا ہے کیا کی مجھے ڈاکٹر بننا ہے اور اسی وجہ سے بچوں آپ نے اس چینل پہ ہمارے ساتھ جڑے ہو اس چینل کی ہر ویڈیوز کو لائک کر رہے ہو اگر آپ سبسکرائب نہیں کرتے تو سبسکرائب کے لئے کہتے ہو کیوں کیونکہ آپ کا کیا سپنا ہے بچوں ڈاکٹر بننا ہمارا کیا سپنا ہے بچے میرا سپنا ہمارے پوری ٹیم کا سپنا صرف ایک سپنا ہے جو کہ ہم سب ایک ماتر جڑ کے لگے ہیں وہ کیا ہے بچے آپ سبھی کو ڈاکٹر بنانا اگر بچے اب تک آپ نے اپنا کیریئر گول اورینٹ نہیں کیا تو میں یہی کہوں گا جاؤ کیریئر گول اورینٹ کیونکہ آج میں آپ کو کیا بتانے والا ہوں بچوں کی کیسے آپ کو آپ کا پورا بیالجی کا سیلیبس ہے کیا کیا چپٹرز آنے والے ہیں کیونکہ اس میں اس پورے ڈاکٹر کی جرنی میں بچے سب سے زیادہ important part کیا جاتا ہے بچے آپ کا بیالجی تو سب لوگ چاہتے ہیں جتنے بھی لوگ جڑے ہوئے ہیں ڈاکٹر بننا ہاں یا نہ آپ سبھی کا سپنا ایک ہی ہے اگر ہم اور آپ ایک ہی پلیٹ فارم پہ اگر ہم دونوں کا ہمارا مائنڈ اور آپ کا مائنڈ دونوں ایک ہی سنگھ پہ ہے بچے تو ہم ضرور ڈاکٹر بنیں میرا مقصد جو ہے بچوں کی آپ سبھی کو ڈاکٹر بنانا وہ ضرور ضرور پورا ہوگا اگر آپ نے بھی ایک بار در نشے کر لیا کہ نہیں سر چاہے جو ہو جائے مجھے ڈاکٹر بننا ہے میں نے بھی بہت ساری کٹھنائی دیکھ لی میں نے بھی بہت ساری پریشانیاں دیکھ لی میں نے خود دیکھا ہے کیسے ڈاکٹروں نے ہمارے فیملی کی سیچویشن بچائی کیسے میرے گھر میں ایک ڈاکٹر نے فرشتہ بن کے آیا نا ہے تو آپ کو جڑے رہنا پڑے گا تو بچے یہ آج کا جو سیشن ہے بچے آج آپ کے سیشن میں میں کیا بتاؤں گا بچوں آپ کے اس جرنی میں بائیل جی کا کیا رول ہے بائیل جی کا کیا سلیبس ہے بچ ٹھیک ہے اب تک بچے آپ لوگ بائیل جی کو کلاس ٹین تک بچے آپ نے اس کو سے بائیل جی کے فارم میں پڑھا ایک نورمل سبجک کے فارم میں پڑھا ہے اب اسے بچے کلاس 11 سے اور کلاس ٹول سے بچے انفیق کلاس 11 سے ہی آپ کا بائیل جی اب بائیل جی نہیں گا اب سے بائیل جی بچے دو پارٹ میں ڈیوائیڈ ہے ٹھیک ہے بائیل جی کو اب ہم نے دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے بچے باٹنی اور زولوجی ہمارے پاس دو سیگمنٹس ہیں بچوں we will have a باٹنی سیگمنٹ and we will have a زولوجی سیگمنٹ تو بچوں میں ہوں سلمان انور خان میرا جو پروفیشن ہے بچوں میں پڑھاتا ہوں باٹنی پچھلے کئی سالوں سے بچوں میں باٹنی پڑھاتے آؤں میرا کام ہے بچوں آپ کو باٹنی پڑھانا میں آپ کو باٹنی پڑھاؤں گا اب باٹنی میں کیا آتا ہے سر باٹنی میں آتا ہے بچے پلانس آتے ہیں زولوجی میں بچوں ہم کس کے بارے پڑھتے ہیں we study about animals ٹھیک ہے سو کلیر کٹ ڈیمارکیشن ہے بچے میں آپ کو باٹنی پڑھاتے ہیں ملوں گا پریانکہ میں آپ کو زولوجی پڑھاتے بھی ملیں گے بائیلوجی کے اندر ٹھیک ہے اب ہم جانتے ہیں بچے سیلیبس کیا ہے تو بچے آپ کی کلاس 11 کے چیپٹر ساتے ہیں سارے امپورٹن چیپٹر سب کچھ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں کور کیا ہے تو سب سے پہلا چیپٹر کیا ہے بچے آپ کا در لیویگ ورڈ دوسرا چیپٹر کیا جاتا ہے بچے بائیلوجیکل کلاسیفکشن کو کلاسیفائی کیا ہے ہم کلاسیفکشن کے بارے میں زیادہ دیٹیل میں پڑھتے ہیں پھر آتا ہے بچے آپ کا پلانٹ کینگڈم پلانٹ کینگڈم میں بچے ہم سارے کے سارے ان آٹو ٹرافک پلانٹس کے بارے میں پڑھتے ہیں جن کی وجہ سے کیا ملتا ہے بچے ہمیں فوڈ ملتا ہے چوتھا کیا ہے بچے آپ کا اینیمل کینگڈم اینیمل کینگڈم میں بچے ہم ہر اس اینیمل کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کہ ہمیں دیکھتے ہیں جیسے کی بچے ہمارا اگر ہم دیکھیں تو انسیکس سے لے کے برچ تک ہم پڑھیں گے اس کے اندر میں ہم میمل سے لے کے فشز تک سب کچھ اس اینیمل کینگڈم کے اندر میں کیا ہوتا ہے بچے کور اپ ہوتا ہے پھر آتا ہے بچے مورفلوجی اور فلاورنگ پلانٹ کی مورفلوجی میں کیا ہوتا ہے بچے کیسے باہر سے ایک فلاور دکھتا ہے پھر آتا ہے کیا بچے آپ کا anotomy of flowering plant جس کے اندر ہم internal structure of plant کے بارے میں پڑھیں گے پھر اگلا chapter کون سا آتا ہے بچے structural organization animals اس کے اندر ہم بچے animal tissues کے بارے میں پڑھتے ہیں پھر آتا ہے بچے cell the unit of life جو کی بہت زیادہ important chapter ہے جس کے بارے میں ہم cell کے بارے میں جانتے ہیں cellular organization کے بارے میں پڑھتے ہیں پھر آتا ہے بچے biomolecules بائیو molecules بچوں ہم chemical structure bonding chemical bonding کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں پھر آتا ہے کیا بچے cell the unit of life یہ cell cycle and cell division اس میں بچے ہم پڑھتے ہیں کیسے cell اپنے آپ کو divide کرتا ہے اور کتنے cells بناتا ہے وہ پڑھتے ہیں ہم اس کے اندر میں پھر آتا ہے بچے آپ کا transport in plants transport in plants میں ہم جانتے ہیں کیا کیا کیسے plant اپنا food and water کا کیا کرتا ہے بچے transportation کراتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ move کراتا ہے پھر پڑھتے ہیں بچے ہیں mineral nutrition mineral nutrition میں ہم جانتے ہیں بچوں کتنے سارے elements present ہیں اور کتنے سارے elements essential ہیں plants کی normal growth کے اندر میں پھر ہم پڑھتے ہیں کیا photosynthesis in higher plants کی کیسے plant اپنا کھانا بناتا ہے پھر آتا ہے بچے آپ کا respiration implants کیسے بچے plant وہ plant کیا کر رہا ہے بچے in the presence اور oxygen of food میں کیا کر رہا ہے اپنے اسی وہ جو کھانا بنایا تھا جو اس نے glucose molecule بنایا تھا اس سے کیسے وہ energy produce کرے گا پھر ہم پڑھتے ہیں کیا plant growth and development جس کے اندر میں بچوں آپ کے plant hormones آ جاتے ہیں کیسے plant اپنی growth کر رہا ہے پھر آتا ہے کیا بچے یہ آپ کے سارے chapters یہاں سے لے کے آپ کے 11 سے لے کے 15 تک یہ سارے chapter کس کے ہیں بچوں آپ کے plant physiology کے اندر میں آتا ہے these all plants are these all chapters are considered as plant physiology جو کہ ایک بہت ہی important unit ہو جاتی ہے for your neat exam neat exam کے لئے بہت زیادہ important آپ کا کیا ہو جاتا ہے unit ہو جاتی ہے پھر آتا ہے کیا بچے آپ کے human physiology کے اندر میں chapters ٹھیک ہے پھر اس کے اندر میں کیا انسا ہے digestion absorption کیسے بچے ہم کیا کر رہے ہیں بچوں کھانا کھاتے ہیں کیسے کیا کیا آپ کے products اس کے اوپر act کرتے ہیں اور اس سے کیا کرتے ہیں بچوں energy ملتی ہمیں breathing exchange of gases کیسے ہم سانس لیتے ہیں کیسے ہمارا lungs function کرتا ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں ہم پھر آتا ہے بچے آپ کا chapter number 18 body fluids and circulation اس کے اندر ہم بچے blood کے بارے میں پڑھتے ہیں blood کے components کے بارے میں پڑھتے ہیں heart کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کے circulatory system کے بارے میں پڑھتے ہیں پھر آتا ہے بچے excretory products and their elimination جو ابھی بچے ہمارا waste produce ہو رہا ہے body کے اندر میں کیسے وہ excrete out ہوگا کیسے وہ remove ہوگا وہ اس chapter کے اندر ہم پڑھتے ہیں پھر آتا ہے بچے کیا locomotion and movement کی کیسے ہم کیا کر رہے ہیں بچوں movement کرتے ہیں کیسے ہمارے movement ہوتے ہیں کیسے ہماری ہڈیاں present ہیں bones کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر پھر آتا ہے بچے آپ کا کیا neural control and coordination کیسے ہمارا دماغ کام کرتا ہے ہمارا دماغ کس طریقے سے کام کرتا ہے وہ پڑھتے ہیں پھر آتا ہے آخری chapter chemical coordination کی کہ chemical coordination and integration تو اس کے اندر ہم اپنا hormones کے بارے میں human hormones کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو یہ سارے chapter یہ currency ہوگے بچے آپ کی human physiology کی chapter these all are human physiology یہ سارے کے سارے chapter کون سے بچوں human physiology تو total class 11th میں کتنے chapter ہیں بچوں 22 chapter total class 11th میں بچے آپ کے 22 chapter ہیں جو کہ آپ کو پڑھنا ہے بس اتنا ہی کیا ڈر گئے کیا سلے بس سے ابھی تو شروعات ہوئی ہے بچے neat جو میں ابھی جو اتنا noble profession کی بات کر رہا ہوں بچے اتنا ہم آسان تھوڑا ہے ہر چیز کے لیے لگتی ہے مہنت تو یہ تھا بچے صرف class 11th تک کا پھر بچے آپ کے class 12th کے بھی chapters آتے ہیں آپ کے نیٹ exam کے اندر میں 11th کے ساتھ 12th کے بھی chapters آتے ہیں کونسا reproduction organism آئے گا بچے آپ کا پورا کا پورا chapter ٹھیک ہے جس کے اندر ہم organism کیسے reproduce کرتے ہیں اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں پھر آتا ہے کیا بچوں آپ کا sexual reproduction in flowering plants کیسے flower کے اندر میں کیا ہے بچوں آپ کے sexual structures ہیں کیسے reproduction کر رہے ہیں کیسے pollination ہو رہا ہے کیسے seed formation ہو رہا ہے وہ پڑھتے ہیں پھر آتا ہے بچے human reproduction ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر میں testies ovaries کے بارے میں کیسے یہ sperm production کرتے ہیں کیسے یہ ova کا production کرتے ہیں پھر آتا ہے کیا بچوں reproductive health کیسے ہمیں اپنی reproduction کی جو ہماری جو normal health ہے کیسے ہمیں STD سے بچنا ہے اس میں کئی ساری diseases آتی ہیں بچوں اس کے اندر میں پھر آتا ہے بچے principle of inheritance and variation جس کو ہم genetics بھی بلاتے ہیں بچوں اس کے اندر ہم سمجھتے ہیں کیسے ہمارے بالوں کا color کا pattern آیا ہماری eye کا size کیسے آیا ہماری height کا pattern مطلب کیسے ہمارے genes move کر رہے ہیں generation to generation پھر ہم پڑھتے ہیں کیا molecular basis of inheritance اس میں ہم سمجھتے ہیں کیا بچے کیسے ہمارا جو DNA molecule ہے پورا کا پورا protein بناتا ہے کیونکہ بھائی ہم protein سہی بنے تو اس میں ہم DNA کیا کیا important role ہے وہ جانتے ہیں بہت important دونوں chapters ہیں پھر آتا ہے کیا evolution کیسے دھرتی بنی کیسے organisms evolve ہوئے کیسے اس پورا کا پورا big bang theory سے evolution ہوا بہت interesting میرا one of the most favorite chapter میں سے یہ تین chapters ہیں ٹھیک ہے اگلا chapter اگر ہم دیکھیں وہ کون ساتھ ہے بچے آپ کا human health and disease اس کے اندر ہم کئی سارے human کی diseases کے بارے ہیں بات کرتے ہیں ان کے causative agents کے بارے ہیں بات کرتے ہیں symptoms کے بارے ہیں بات کرتے ہیں medicines کے بارے ہیں بات کرتے ہیں پھر آتا ہے کیا strategies for enhancement in food production بچے اس کے اندر میں دو unit ہوتی ہے plant breeding and animal breeding اس کے اندر ہم جانتے ہیں کیسے ہم نئے نئے plants کو بناتے ہیں and as well as کیسے ہم نئے نئے animals کو breed کر کے بنا سکتے ہیں پھر آتا ہے کیا microbes in human welfare microbes in human welfare میں ہم پڑھتے ہیں کیا بچے کیسے آپ کے جو micro organism چھوٹے 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 micro organism کیسے ہمارے normal day to day activity میں helpful ہے کیسے bread بنتا ہے کیسے cheese بنتا ہے کیسے paneer بنتا ہے ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہم پڑھیں گے اس chapter میں cv treatment plan ہے اس chapter کے اندر میں پھر آتا ہے کیا بچوں biotechnology جو کی بہت بڑا career oriented chapter بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں بچوں آگے چل کے biotech کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم biotech کے principles جانتے ہیں کیا ہے biotech اس کے basic جانتے ہیں سمجھتے ہیں پھر آتا ہے اس کے application والا chapter biotechnology and its application chapter number 12 اس کے اندر ہم بچے دیکھتے ہیں کیا کیا اب تک ہم نے achievement پا چکے ہیں biotech سے کہاں کہاں کیا کیا specific role رہا ہے آپ کا biotech کے اندر میں پھر آتا ہے کیا بچے آپ کا ecology کا unit چال ہو ہوتا ہے اس کے اندر میں سب سے پہلا chapter آتا ہے آپ کا کیا organism and population ٹھیک ہے کیسے کتنے organisms present ہیں کیسے یہ آپ اس میں interact کرتے ہیں وہ آتا ہے اس کے اندر میں پھر آتا ہے بچے آپ کا ecosystem کیسے ہم نے پورے کے پورے earth کا biotech and abiotic component کی بیچ میں interaction ہو رہا ہے وہ پڑتے ہیں پھر آتا ہے کیا بچے آپ کا آخری chapter وہ کون سا ہے bio diversity and conservation تو total کتنے ہوگے بچے اس کے اندر میں chapter 15 تو آپ calculate کر لیجے 22 plus 15 chapter इतनے chapter आपको पार 22 chapter of class 11 and 15 chapter of class 12 तो बच्चों इन सब के लिए इन सब के लिए बच्चों इन सारे chapters के लिए बच्चों आपको कहीं और जाना नहीं आपको हमारे साथ ही जुड़े रहा हम लोग बच्चों हर chapter के लिए आपके लिए structured form लेके आएंगे आपको बस क्या करना है बच्चों पूरे शिदत से सारे lectures को attend करना है और अच्छे तरीके से क्या करना है बच्चों तयारी करने क्योंकि अब हमें किसी भी तरीके क्या करना है बच्चों रुकना नहीं ठीकर अब acoowner chapter आता है इसके अंदर मैं एक और chapter रहे गया जोकी क्या है एक और लिए दे तें सुरी एक और chapter रहे गया इसके अंदर में आपका sixteen chapter बच्चे आपका आखरी chapter कैसे भूल सकते हैं इसको इसको चाफरी chapter کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں وہ ہے بچے آپ کا انوائیمنٹل ایشو ٹھیک ہے انوائیمنٹل ایشو بھی ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیپٹر آتا ہے اگر بچے آپ کو اس میں اس یونٹ میں اس پورے کی پورے سیشن میں کوئی ہیلپ لگی ہو کہ سر نے سچ میں ہمیں جنوین طریقے سے چیپٹرز بتا دیے تو بچے اس اس سیشن کو لائک ضرور کریے گا جو ہمارا ایم ہے تاکہ کہ سب کو ہم ایک clarity ایک clear vision دے سکے وہ سب پہت سکے ٹھیک ہے تو بچے آپ کو یہ سارے چپٹر کتنے چپٹر ہوگے بچوں 22 پلس 16 22 پلس 16 22 chapter of class 11 and 16 chapter of class 12 including environmental issues یہ سب اچھے سے آپ کو کیا کرنا ہے بچوں تیاری کرنی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو ضرور کیا کریں گے بچوں لائک کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے اگر ابھی بھی subscribe button red دیکھ رہا ہے تو بیٹا فٹا فٹ سے subscribe button پہ click کر دو and bell icon کو ضرور ضرور press کریں گے بچوں تو جلد ہی ملتے ہیں اگلے سیشن پہ تو میں آپ کا teacher سلمان انور خان آپ سب سے الویدہ لیتا ہوں بچوں thank you students bye students